اردو نیوز شینل کر یہ سوال ہو رہے ہیں کہ اس ریلی کو جاری رکھنے کا کیا جواز تھا کیا کسی نیتا یا بھیڑنے واقعی گجینر کو خودکشی کے لیے اکسایا تھا راجدھانی دلی کی ایک ریلی میں ہوئی ایک کسان کی خودکشی پر پارلیمنٹ سے لے کر سلک تک خوب ہنگامہ بپا ہے اور اب اس نے گہرہ سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے سوال یہاں یہ بھی ہے کہ برسوں سے پورے ملک میں مسلسل ہو رہے کسانوں کے خودکشی کے معاملے نے کبھی یہ سنجیدگی اختیار نہیں کی کیا کبھی کسی معاملے نے اتنا طول پکڑا کیا ان مرنے والے کسانوں کا درد پارلیمنٹ سے لے کر سلک تک ہنگامے کا سبب نہیں بننا چاہیے تھا امید ہے کہ راجدھانی کی ایک ریلی میں میڈیا کی نظروں کے سامنے ہوئی گجیدر کی خودکشی شاید ان تمام معاملوں کے تئی سنجیدگی پیدا کر دے اور سرکار کو ایسی پالیسی بنانے اور اقدام کے لیے مجبور کر دے کہ آئندہ کوئی کسان فصل کی محض بربادی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو ایسا ہی بہت سارے سوالات ہیں اس پورے معاملے پر گفتگو کی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینر صحفی اور ساسی تدیکھ آئے چناب صدر رضا صاحب آپ کا علمی سمع اسٹوڈیو میں خیر مختم ہے شکریہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ فون لینڈ کے ذریبات چیت میں گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں کانگریس لیڈر اور ترجمان راجیب تیاغی صاحب اور عام آدمی پارٹی کی لیڈر عرفان اللہ خان صاحب اور درمیان میں ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے بی جی پی لیڈر عاطف رشید صاحب بھی تو آئی شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ عام آدمی پارٹی کے ریلی میں خودکشی کرنے والے راجستان کے کسان گجیندر معاملے پر پارلیمنٹ میں زبردست بحث ہوئی اور دونوں ایوانوں لوگ صبح راجصبح میں گجیندر کی موت کو لے کر ہنگامہ بھی ہوا راجصبح میں کانگریس کے لیڈر حلام نبی آزاد نے کہا کہ گجیندر کی موت کے لیے مرکز اور کجریوال حکومت ذمہ دار ہیں دلی کے اندر جس طرح سے کال گجیندر سنگھ نے آتمہ تیاں کی اور کل ہی جو دھلیا کے جو وہاں راجستان کے رہنے والے تھے اور اسی طرح سے دوسرے راجستان کے الور کے رہنے والے دوسرے جگیندر ساہوں نے بھی گجیندر ساہوں نے بھی کل ہتیاں ایک ہی دن میں کی لیکن کل جس طرح سے ہتیاں کی اس کے لیے آتمہ تیاں آتمہ تیاں انہوں نے پیش سے لٹکے کی اس آتمہ تیاں کے لیے گیندری سرکار اور دلی کی آپ کی سرکار دونوں مجرم ہیں پی ایم نریندر موڈی نے پارلمنٹ میں کسانوں کے مسائل پر کہا کہ یہ بہت پرانا اور گہرہ مسئلہ ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا پی ایم نے کہا کہ کسانوں کی زندگی سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے کئی ورشوں سے کسانوں کی آتمہ تیاں سمگردیش کے لیے چنتہ کا بھی شہ رہا ہے سمیہ سمیہ پر ہر سرکار نے ان سے جو بھی سمبھ ہوا کرتی رہی ہے کل کی گھٹنا کے کارن پوری دیش میں جو پیڑا ہے اس کی ابھیبیتی سدن کے لیے سمیہ بانیہ سردشوں نے کی ہے میں بھی اس پیڑا میں سربھاگی ہوتا ہوں یہ ہم سب کا سمنکل پر ہے ہم سب مل کر کے اس سمنسیاں کا سمادھان کیسے ڈھونڈے سمنسیاں بہت پرانی ہیں سمنسیاں بڑی بیاپک ہیں اور اسے اس روپ میں لینا پڑے گا جنتر منتر پر کاشتکار گجیندر سنگھ کی موت معاملے میں کانگریس کی صدر سونیاں گاندھی کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے سونیاں گاندھی نے کہا کہ حکومت کا جواب اتمنان بخش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ پی ایم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ راجناز سنگھ کے بیان سے مطمئن نہیں ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں باچیت کے لیے موجود نے سینئر صحفی ارساسی تعدیقار صدر رضا صاحب اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر عرفان اللہ خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے لیڈر اور ترجمان راجیفتہ کی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں عرفان اللہ خان صاحب ایک تو گجیندر نے جو خودکشی کی پورے ملک کو اس معاملے نے ہلا کر رکھ دیا ہے حالانکہ خودکشی بہت کسانوں نے ہزاروں کسانوں کی برسوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں مسلسل ایسے واقعات سامنے لیکن چونکہ راجدہانی دلی کے ایک ریلی میں ایسا واقعہ پیش آیا اور میڈیا کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اس لیے پورے ملک کو اس نے ہلا دیا ہے کیا جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس خودکشی کے بعد بھی عام آدمی پارٹی کے ذریعے وہاں خود اروند کے جروال موجود تھے کیا اس ریلی کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے تھا کیا عام آدمی پارٹی کے کچھ کارکنان تالی بجا کر اکسا رہے تھے بہت سارے سوالات ہیں آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں دیکھیں جو کچھ ہوا ہے جو بہا حاصلہ ہے یہ اور بڑی تکلیف بے بات ہے کہ جس ملک کے اندر ساٹھ فیصدی لوگ کسان ہیں اور اسی پیشے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ آج مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں ایک ریلی کے دوران اتنے بڑے مجمع میں اور پانجامنٹ کے اتنے اقریب جنتر منتر پر سینٹر میں اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ در اپناک ہے اور تشویشنات بھی ہے اور یہ alarming situation ہے لیکن جہاں تک عام آدمی پارٹی کی ریلی کا سوال ہے عام آدمی پارٹی کی ریلی میں ساری چیزیں سب سے سامنے تھی بلکل سارا میڈیا موجود تھا اور اس طرح سے وہاں جو کچھ ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب محالتہ زیادہ تھا اس میں اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو گیا آجانب جو ہو گیا تو مجھے لگتا ہے پیڑ کے لوگ چڑ جاتے ہیں ریلی کے زمانے میں اور ریلیوں پر اثر پیوروں پر لوگ چڑتے ہیں اور اتارنے کی انہیں کوشش بھی ہوتی ہے پارٹی کے لوگ پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا حادثہ ہے جو جانے میں ہوا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو بنمیدار ہیں یا پارٹی کے لوگ جو وہاں پر اس پوری ریلی کو کر رہے تھے یا اس کو منیج کر رہے تھے کوئی چانگوچ کر کوئی کسی کے طرح سے تو خطا ہوئی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے اور اس میں اس طرح کی سیاست کرنا بہت نہیں دیتا ہے راجناف سنگھ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے کہ پولیس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی حالانکہ وہاں فائر گرگٹ کی کہ کرینز وغیرہ بھی منگوال اس کی گاریاں منگوالی گئی تھی لیکن لوگ تالیاں بجا رہے تھے پولیس کو پیڑ پر چڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھیں وہاں پر ایک مظاہرہ پہلے سے ہو رہا تھا پیچرز کو لے کر کیونکہ اس پیچرز ہیں میں وہاں موجود تھا میں اس ریلی میں موجود تھا اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان صحیح نہیں ہے اور جس طرح اچھا کی پائی ایمیٹ میں بات کہی ہے انہوں نے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی پولیس میں انہیں کیا فیڈبیک دیا ہے کیونکہ اس میں اثر مجرم جو نظر آ رہی ہے اور جو نظر آ رہا ہے پرائی فیسی جو اسٹیبیش ہو رہی ہے یہ وہ تصیلہ صحیح ہے کہ پولیس کی جو کار کردی تھی وہ بہتر نہیں تھی اور اس نے مستیتی سے کام نہیں لیا اس طرح سے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں اور پروفیشنل ہونا چاہیے اور اس طرح سے ایک دن میں ایٹ کرنا چاہیے دنگل نہیں کیا آپ کے سب لوگ میڈیا کے سب لوگ موجود تھے وہاں کہیں پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا میڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے پولیس کا ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہنا بالتو غلط ہے کہ پولیس نے وہاں پر کتی طرح کی کوئی کوشش کی اور ہمارے پر کرتنے والا روکا یہ مجھ رہتا ہے بہت بہت الٹام ہے اور وہ اپنے پر نہ پوششی سے بھی یہ پولیس اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں یہ آپ فول لائن پر بنے رہے ہیں رفان اللہ خان صاحب آمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہاں صدردہ صاحب کیا اس ریلی کو جاری رہنا چاہیے تھا وہاں کیا وہ سنجیدگی نظر آئی گجیندر کی خودکشی کے بعد بھی اس ریلی میں کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر تمام کیسے تمام آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے پولیس بھی اسی کو اس ریلی میں موجود تمام جو لوگوں کا جو رییکشن تھا جو عام آدمی پارٹی کے لیڈران کا جو رییکشن تھا اس کو بنیاد بنا رہی ہے دیکھیں یہ کسانوں کے حق میں ریلی تھی اور اس میں ایک کسان خودکشی کر لے تو یہ بڑا افسوس لات پہلو ہے اس ریلی کا تو اسے روکا تو جانا چاہیے تھا چاہے ہیں پولیس روکتی چاہے ہیں کارپنان روکتے اور انہیں روکنا چاہیے تھا دوسری بات ایک یہ ہے کہ جب یہ خودکشی ہو گئی تھی اور اس نے خود کو انہوں نے جو کسان پریشان کسان نے خود کو لٹکا لیا تھا فانسی پر اور پھر بعد میں ان کی لاش اتاری بھی گئی تو دوران کم سے کم چونکہ کسانوں کی ریلی تھی تو اسی وقت اس ریلی کو اس اعلان کے ساتھ کہ ہمارے یہاں بھی اس ریلی میں کسان نے خودکشی کر لیا اور ہم یہ ریلی ختم کر دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ تقریریں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تھیں ختم ہو جانا چاہیے تھا اور دوسرے یہ کہ اسے انہیں گلیندر سنکھ کو اب چاہیے تھے کتنے غصے میں تھے یا ان میں وہ تھا احساس ہے کم تری پیدا ہو گیا تھا گھر سے پریشان تھے فصل کے وجہ سے انہیں فوراں انہیں اتارنا چاہیے تھا اور اس کے لئے کوششیں پولیس کو بھی کرنی چاہیے تھے اور کار کنان کو بھی اس میں پولیس کو بھی کلین چٹی دی جائے اس کے لئے کار کنان جی خیر وجہ جو بھی ہو ہم اس پر بات کریں گا آگے لیکن کیا یہ جس طرح سے سیاست ہو رہی اصد رضا صاحب اور کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے اس ملک میں برسوں سے مسلسل ہزاروں کسان خودکشی کرتے آ رہے ہیں بہت لمبی بہت بڑی فہرست ہے کسانوں کی جنہوں نے خودکشی کی ہے کیا کسی معاملے نے اتنی سنجیدگی اختیار کی کیا کسی معاملے پر اتنی سیاست ہوئی کیا کسی معاملے پر پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک اتنی بحث ہوئی کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ امید کی جائے کہ گجیندر کی خودکشی اور اس کی قربانی یہ ان تمام بحث کو سنجیدگی عطا کرے گی اور کوئی سرکار کوئی ایسی پالیسی وضع کرنے پر مجبور ہوگی کی فصل کی محض بربادی کی وجہ سے کسانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کسان صرف گجیندر سنگھ نہیں لیکی بلکہ کئی ہزار کسان خودکشی کر چکے روز ہم خبر دے رہے ہیں کہ اپنے کھیت کو دیکھ کے کسان آج ہی خبر دیئے کہ خاتون کسان جو تھی اپنے کھیت کو صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ راجیف تیاغی صاحب کانگرس لیڈر اور ترجمان گفتگو میں شامل ہوں راجیف تیاغی صاحب جو واقعہ دلی میں پیش آیا یقینا پوری میڈیا کے سامنے ایک ریلی میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ ایک کسان گجیندر سنگھ نے خودکشی کر لی کیا یہ پہلا واقعہ ہے خودکشی کا کہ کسی کسان نے خودکشی کی کیونکہ یہ دلی میں تھا ہوا راجدھانی میں یہ واقعہ پیش آیا میڈیا کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کیا صرف اسی وجہ سے اس پر اتنی سیاست ہو رہی یہ پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک ہنگامہ ہو رہا ہے کیا اس واقعے سے سبق لے کر کیا وہ اس طرح کی پولیسی نہیں بنانی چاہیے کہ آئندہ کسان کو خودکشی نہ کرنا پڑے دو چیز میں کہنا چاہوں گا اس واقعے کے اوپر پہلی تو آم آدمی پارٹی کی جو سبویدان انسہ ہے وہ اتنکوٹی کی لگی مجھے سبویدان انسہ اتنکوٹی میں نے اس لئے استعمال کیا کی جو لوگ باگ معنیوے سمجیدناوں کی بات کرتے ہوں پرجہ سنتر کو نشت روپ سے چاہتے ہوں کہ پرجہ سنتر میں ہر چیز سمباد ہونا چاہیے وہ لوگ باگ سمباد بھی نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک اور وہ لوگ باگ جس طرح سے کسان کو وہاں چڑھتے ہوئے سب نے دیکھا کسان کو وہاں سے پھر اس کے بعد پندہ لگاتے دیکھا گھرکے دیکھا اس کے بعد بھی وہ کی سبا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اسے ساتھ جائر ہوتا ہے کہ نشت روپ سے یہ نمکوٹی کی ایسی کاروائی کرے گئی ہے آمازی پارٹی کی طرف سے جس کی کوئی چھما نہیں ہو سکتی جس کی کوئی گلتی کی چھما نہیں ہو سکتی نمبر پہ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ بھارتنٹا پارٹی کے دیتاؤں نے یا یہ کہیے کہ دیش کے پرائی منطری اور دیش کے گرہ منطری نے جس طرح ساتھ وقتب ہوئے دیا اور ایسا کوئی فارمولا نہیں ہو جایا جبکہ چنو پرچار کے ٹائم پہ موڈی جی کے پاس چاٹھو چالیس فارمول لیتے کسانوں کو لے کر کے آج ان کو دکلے کر دیتے ہیں آبدا اگر آپ دکلے کریں گے تو اس کے نانس بدل جائیں گے کسانوں کو جو رنماتی ہوگی یا کسانوں کو بہت ساری سویدھائی ملیں گی یا اتنا ہی کر دیتے گی چلی کراپ لونگ بیلیر کر دیتا ہوں اپنے جتنا فصل فصلوں پہ لون لیا ہوا ہے فصل بونے کے لون لیا ہوا ہے وہ سب میں ویو کر دیتا ہوں جب کانگریس پارٹی بھات سنتا پارٹی ہے جو کی بڑھ بولی یوٹی پارٹی ہو گئی ہے ایک طرف دوسری طرف ایک چیزنگ ایک چیزنگ ایک چیزنگ میڈنیس ہے جن کے صرف دوسرے کے طرف امید تھائیے اور اپنے آپ کچھ مت کریے تو یہ جو پرشتانتر ہے اور ویشیشنو سے آماد بھی پارٹی جس طرح سے واتس ایپ ٹویٹر اور فیس بک استعمال کرتی سنبال کرتی ہے لیکن منیسو صدیہ نے چپی دھرن کا رکھی ہے جبکہ کسان کے پریوار یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب منیسو صدیہ نے کونہ ہے ان کی تچ میں سے وہ اور منیسو صدیہ تاروک لگ رہے ہیں تو منیسو صدیہ جو کو آگے بڑھ کر کے انیسیت روک سے اس پر کچھ سے اپنی چپڑی کرنے کی کہنا چاہیے تھا کساب یہ انیسیت روک سے جو ہے نا میری تچ میں ٹھے نہیں ٹھے تو یہ سنباد انتاؤں عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ کٹگرے میں ان کو لیا لیکن یہ آپ کا سوال صحیح ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جو انسیٹیوٹی تھی وہ سامنے نظر آئی کہ خودکشی کے بابجود وہ ریلی برقرار رہی اور آپ نے بی جی پی کی گورنمنٹ کے بارے میں بھی بولا انڈی کی جو حکومت ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے تقریباً ایک سال ہونے کو ہیں کسانوں کی کسانوں کے لیے کسانوں کے مفاد کے لیے لیکن کسانوں کی خودکشی کا معاملہ یہ پہلا رہی ہے راجیب تاگی صاحب یہ ہمیں بھولا نہیں چاہیے مسلسل برسوں سے کسان خودکشی کرتا ہے ہزاروں کسانوں کے خودکشی کے واقعات پیشاتے رہے ہیں جب آپ کی حکومت تھی مرکز میں میں ہمیں جہاں پیشاتے رہے ہیں تب بھی پاس اپنے لیے کھا جان نہیں تھا یوں نہیں تھا کھانے کے لیے اللہ یوں امریکہ سے وہ امپورٹ کرتے تھے سرکار نے نیتیاں بنائی جس کی ویسے کسان کو نشک روپ سے کسانی میں جا کر کے اس نے دیش کا نام اوچا کیا اور اس نے اپنے پروڈکشن بڑھانے کا کام کیا حریف قرامتی اندرہ جی کے دوارہ کی گئی شویت قرامتے کی گئی اور کچھ نیتیاں ایسی بنائی گئی جس کی ویسے کسان کو اس کی اوپر کا مہلیہ بھی کچھ کچھ ٹھیک ملنے لگا جو دیگر دس سالوں میں یوں کی سرکار نے ملیوم سپورٹ پرائز قریب قریب دوگنی کرنے کا کام کیا ٹھیکنی کرنے کا کام کیا اس سے کسان کو نشک روپ سے اپنی جنسو بڑھان ٹھیک سے ملنے لگا تھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک دن میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی مانسر مانتا ہوں میں اس بات کو ایک دن میں چیزیں نہیں بن سکتے بڑھان پرنٹر میں یا کسی بھی چنٹر میں لیکن سرکار کی نیتیاں نشک روپ سے دیکھتی ہیں بھارتنٹر پارٹی کی سرکار کی کوئی نیتیاں بتائیں گے کسانوں کو لے کر کوئی ان کے پاس نیتی ہو چندواری فروری مارچ میں 604 کسان آپ بھٹیا کر چکی ہیں کوئی ایسا کاری اجنا بارتنٹر پارٹی نے کیا جس کی وجہ سے کسانوں کو لگے کہ ہاں یہ ہماری سرکار ہے کاغنگرس پارٹی نے 20 یار کروڑ کی رین ماپ کرنے سے لے کر سب سیڈی جو تین یار کروڑ روپ آ کرتی دو یار میں اس کو بڑھا کر چھان یار کر دیا کاغنگرس پارٹی نے جو رین ملا کرتے تے کسانوں کو ایک لاکھ کرتے دو یار چار میں جو بڑھ کر سات لاکھ کروڑ ہو گئے تو نشیط سرکار نشیط روپ سے لوگوں کا بھلا کر سکتی ہے اور آج نشیط روپ سے گاؤں کی طرف جو یوکی سرکار نے سرکار سرکار نے اس کی ورے سے گاؤں میں پیش آیا ہے عام آدمی پارٹی کلیڈر ریفان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ باتشت میں شامل ہے آپ فون اور سرکار کوئی پالیسی یا سی وضع کرنے پر بنانے پر مجبور ہوگی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیشنا کیا دلی میں راجدھانی میں پیش آئے اس واقعے کو اس طور پر دیکھا جانا چاہیے عرفان اللہ خان صاحب مجھ سے رابطہ ٹوڑ گیا ہے اب عصد رضا صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کیا یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ اس طرح کی پالیسی بنائی جائے حکومت کے ذریعے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ کسان کو پہلی بات جی ہے کہ جیسے چائنہ میں ہے ہر گاؤں کو وہاں پروڈکشن سے جوڑا گیا بھی بنائیں کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جو طوفان آتا ہے بارش ہوتی ہے اولے پڑھتے ہیں تو اس پہ تو ہم روک نہیں لگا سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ پروڈکشن جو ہے کسان بیکار رہتا ہے مزدود بیکار رہتا تو وہاں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے یونٹ بنے گھر ایسی ایسے طریقے اختیار کیا جائیں کسانوں کے لئے کہ وہ اگر فصل کی بربادی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ وہ پریشان نہ کیا اب یہ ہائی ٹائم نہیں ہے فلیللہ صاحب دونوں صاحب راجیب تیاغی صاحب آپ کا ہم یہاں شکریہ دا کریں ہمیں بریک لینا پڑا رہا ہے حالات حضرہ میں وقت ہو گئے بریک شکریہ آسد صاحب اس ٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہے بریک کے بعد ہم باقیہ جو ہے ایک محرک کے طور پر کام کرے گا کہ حکومت جو ہے ایک سنجیدگی سے پالیس بنا صرف پارلیمنٹ میں اور سڑک پر بیان دینے سے اور اس پر سیاست کرنے سے نہیں ہوگا آپ فوراً حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بی جی پی لیڈر آتیف رشید صاحب گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے فوراً حاضر ہوتے ہیں بیمار کھلے میں شوچ کرے گی اس پہ منرائیں گی مکھیاں پھر وہی مکھیاں تیرے بنائے کھانے پر بیٹو سے دوشت کریں گی اور مونی کو بیمار گھر میں شوچال ہے بنوا اور استعمال کر سوچ بھارت مشن ایک قدم سوچ تاکی اور جہاں سوچ وہاں شوچال بریک کے بعد عالمی سمعے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ اسٹڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سینئر صحفی اور ساسی تذکار صدرزہ صاحب اور اس سیگمنٹ میں فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں بی جی پی لیڑل عطف رشید صاحب اور ہمارے ساتھ رفان اللہ خان صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں گے دلی کے جنتر منتر پر عام آدمی پارٹی کے ریلی میں گجیندر سنگھ کی موت معاملے پر ان کے گھر اور گاؤں میں صفیماتم بچی ہوئی ہے گجیندر کے احل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ دلی کے ڈپٹی سیم منیش سسودیا کی دعوت پر ریلی میں شامل ہوئے تھے گجیندر کے بھائی ویجیندر سنگھ کا الزام ہے کہ ان کے بھائی کی موت کے لیے کیجروال اور ان کی پارٹی کے لیڈر نمیدار ہیں ویجیندر کے مطابق اگر عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور پولیس بروقت قدم اٹھاتی تو ان کے بھائی کی جان بچ سکتی تھی لیکن جس طرح سے ان کی موت کے بعد بھی عام آدمی پارٹی کا سیاسی کھیل چلتا رہا اس سے وہ کافی افسردہ ہیں جمعیداری ایسی گھٹناوں کے پیچھے ان کی ہوتی ہے جو اس استطیتی سے نپڑنے میں سکشم ہو اور وہی لوگ وہاں تھے صرف آم آدمی پارٹی کارے کرتا تھے ہم لوگ تو تھے نہیں یا پھر وہاں پولیس اور پرساسن تھے میرے صاحب جو آم آدمی پارٹی کی ریلی تھی آم آدمی پارٹی کی تو سب سے زیادہ لوگ تو انہی کے ہوں گے اور سب سے مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ جب وہ پرانٹ کیاگ چکے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے ریلی کو جاری رکھی یہ سمیدہ نینتہ تھی کہ کسی بھی پارٹی کسی بھی نیتہ چاہے اوکی جیوال جی ہو منی سے سودیا جی ہو چاہے غمار اسواز جی بھی ہو کتنے بھی بڑے ہو دیس میں راج نیتی اپنی جگہ الگستان رکھتی ہے انسانیت اپنی جگہ الگستان رکھتی ہے انسانیت کی ناتے اور کچھ لوگ انہیں خودکشی کرنے کے لیے اکسا رہے تھے جس کے بعد عام آدمی پارٹی نے راج نیتہ سنگھ پر ایوان کو گمراہ کرنے تک کا الزام لگا دیا کل کی گھٹنا بہت دربا کے پونڈ تھی اور اب اس کی جمہداری کی بات چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا دیش اور ایک سو پچیس کروڑ لوگ اس بات کے جمہدار ہیں کہ وارڈ سٹھ سال میں ایسا دیش نے بنا پائے جہاں کسان اپنی فصل کے چوپٹ ہو جانے پر اس استطیق میں پہنچ جائے کہ وہ آتمتیا کرے اپنے جیون کا سب سے بڑا وقت عویدے اپنے جیون کو سماپت کر کے کاشتکار گھجیندر سنگھ موت معاملے پر دلی پولیس اور الوین کجربال حکومت میں ٹھن گئی ہے پولیس نے معاملے کی جانچ میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن دلی سرکار نے نئی دلی کے جو اہدداران ہیں ان کو حادثے کی جانچ کرنے کو کہا ہے جو بات ہمارے جوریزکشن میں ہے تو اگر وہ کسی کا جوریزکشن اس میں نہیں بنتا تو اس کے بارے میں اگر اوشک ہو تو جانکاری دینا ہمارا فرج بنتا ہے اور ہم نے وہ جانکاری دی ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا پتر بھی لکھا گیا کیونکہ ہمیں چھٹھی آئی تھی تو چھٹھی کے جانئے انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا جوریزکشن نہیں بنتا ہمارے ساتھ عاطف رشید صاحب بی جی پی لیڈر گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدردہ صاحب عاطف رشید صاحب خوب سیاست ہو رہی ہے کسان نے خودکشی کر لی کوئی آپ کی پارٹی عام آدمی پارٹی پہ کانگریس آم آدمی تمام طرح سے اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے اور عام آدمی پارٹی کا یہاں تک الزام ہے کہ راجناس سنگھ پارلیمنٹ کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے جو واقعہ پیش نہیں آیا وہاں پر اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کل بلا کر کیا لگتا ہے کیا یہ معاملہ ایسا ہے جس پر اتنی سیاست ہونی چاہیے عاطف رشید صاحب عاطف رشید صاحب سجا صحیح رابطہ ہوتا ہے ہم ان کے پاس چلیں گے ان سے گفتگو کریں گے عصد رضا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیا واقعی اتنی سیاست کی ضرورت ہے کہ یا سنجیدگی سے سر جوڑ کر تمام پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے تمام پارٹیوں کا جو الگ رخ نظر آ رہا ہے الگ رویہ نظر آ رہا ہے اسی شوپر وہ بہت قابل افسوس ہے دراصل چاہیں کسان کی موت ہو فسادات ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے ہاں عملی قدم کم اٹھایا جاتے ہیں اور سیاست زیادہ ہوتی ہے تقریریں زیادہ ہوتی ہیں بیانات زیادہ آتے ہیں آج کسان کو ضرورت ہے عملی اقدام کی آج ہم سو سو روپے گولے چیک دے رہے ہیں دو دو سو روپے گولے چیک دے رہے ہیں ہمارے ساتھ عاطف رشید صاحب آس سے پاس آتے ہیں ساتھ عاطف رشید صاحب بیجی پی لیڈر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں عاطف رشید صاحب جس طرح سے ایک کسان نے راجتہانی دلی میں میڈیا کے سامنے ایک ریلی میں خودکشی کی ہے یقیناً الگامات آم آدمی پارٹی پر بھی لگ رہے ہیں کہ وہ اتنے سنسٹیف تھے کہ وہ اس ریلی کو جاری رکھا اس کے بعد اور آپ کی آپ کی لیڈر راجناہ سنگھ پر ادام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں غلط بیانی سے کام لیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کل بلا کر کیا تمام پارٹیوں کو سر جوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور اس سنجیدہ معاملے پر گفتگو کر کے کوئی پالیسی نہیں بنانے کے لئے اقدام کرنا چاہیے تھا یا اس طرح سے سنسٹ سے لے کر سلک تک سیاست ہونی چاہیے تھی دیکھیں ایسا ہے کہ میرا پہلی لائن میں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی جاندے ہی ہے اور ہم سب لوگوں کو اس کا بہت دکھ ہے جب ایک ویکتی آتما ہتیا کر رہا ہے کن کارنوں سے کر رہا ہے اس پر بھی چرچہ گھنی انیوارے ہیں لیکن یہ آتما ہتیا ایک راجنیتک پارٹی کی ریلی میں ہوئی اور جس میں اس راجنیتک پارٹی کے لوگ میں ٹی وی چینلوں کے ماجم سے دیکھ رہا ہوں بہت ہز ہز کے اشارے کر رہے کہ لٹک گیا کیا کمارو وشوالزی کا ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جنہی کی پارٹی کے عام آدمی پارٹی کی ہی ایک نیتہ آفیشن اس کسان کی ڈیتھ دیکھتے ہیں انہیں سے پہلے تو اس کر رہی ہیں کہ اس کی پروانی ضائع نہیں جانے دیں گے وہیں ایک کسان ایک عام آدمی کسان ہے ایک عام آدمی ہے ایک جان ہے جی وہ پیڑ پر جھل رہی ہے آتیف رشید صاحب چلیے تمام انسیٹیوٹی جی جو بجلی کے کھمبوں پہ چڑھنے کے ماہر کہلاتے ہیں وہ اپنا بھاچہ میں جاری رکھے ہوئے ہیں جی انہوں نے یہ نہیں توچھا ایک بار بھی کہ ایک عام آدمی چھوڑ رہا ہے لٹک رہا ہے انہوں نے ایک جان کو راجنیتی خاتیار بنانے کی کوشش کریں جی مجھے لگتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے دیکھ سے اور سماج سے معافی مانگنی چاہیے جی یہ ان تمام کے باوجود انہیں معافی مانگنی چاہیے یا جو ان کی انسیٹیوٹی ہے اس پر تمام سوال کھڑے کرنے کے باوجود تقریباً کیا آپ کی حکومت پر انڈیے سرکار پر مرکز میں سوال نہیں اٹھتے ہیں کہ ایک سال تقریباً ہونے کو ہیں لیکن کسانوں کی خودکشی کا معاملہ رک نہیں رہا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کیا اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی حکومت کو بھی یہی ایک واقعہ ہے خودکشی کا کسانوں کی برا مطمئنی نا آپ کو یہ خودکشی لگتی ہوگی مجھے یہ سمیوجیت روح سے قتل دکھتا ہے مجھے یہ سازش لگتی ہے اس کے پیچھے میں آپ کے چینل کے مادیم سے بھی ہوئی تا ہوا کہ سرکار اس کی انکواری کرے اس کی جاتھ بٹھائے اس کے بھائیوں کا اس کے پتا کا بیان آپ نے عزتان کا جو وہ ایک صحیح ہوا ہے وہ سنا ہے اس کے کچھ نہ کچھ تنکیت اس طریقے سے جا رہا ہے کہ یہ ایک تازش ہے یہ ایک مرڈر ہو سکتا ہے مجھے لگتا سرکار کو اس کی انکواری کرنی سے جی اس کی انکواری ہونی چاہیے لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ آئندہ کسان خودکشی نہ کرے یا اس طرح کے واقعات پیشنا ہے کسانوں کے ساتھ کہ فصل کی بربادی کی وجہ سے کسان کو اس طرح سے سوچنا پڑے کہ وہ اپنی جان دینے کے بارے میں بھی سوچ لے کیا آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا پچھلے ایک سالوں دے کسانوں کے خودکشی رک گئی ہے بلکل یہ کسان اس دیش کا آندہ آتا ہے بارش ہونا کوئی سرکار کا کام نہیں ہے بارش ایک خودائی فیصلہ ہے بارش ہوئی بارش اگر رہی ہوتے ہیں سرکار کے پاس ایسے آرٹرنیٹیو آرینجمنٹ ہو ایسی پالیسی ہو کہ ان کسانوں کی فصل کی بربادی کی بھارپائی کرنے کا پوئی تدکہ ہو بلکل بلکل ہم آپ سے یہ بات سہمت ہے کہ سرکار کے پاس ضرور اس طریقے کی یوجنہ ہے اس طریقے کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر بے وقت بارش ہونے سے فصل برباد ہوتی ہے تو اس کا آرٹرنیٹ کسانوں کو ضرور ملنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اب کم سے کم ضرور جاگے گی اور کوئی پالیسی وضا کرے گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیشنا ہے بہت بہت شکریہ آتیر فشید صاحب فون لینڈ کے دریگے گفتگو میں حالات حاضرمی شامل ہونے کے لئے شکریہ صدر صاحب مختصرا آپ سے جانا چاہیں گے وقت کی تنگی ہے کیا اب آپ کیا امید رکھتے ہیں کیا واقعی اب سنجیدہ ہوگی سرکار کیا کوئی پالیسی وضا کی جائے گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیشنا ہے کیا امید رکھتے ہیں آپ جب جو سرکاریں کسانوں کی زمین اپنے قبضے میں کیسے کریں کیسے انہیں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیں جب یہاں اس پر غور ہو رہا ہے تو ایک خودکشی ایک کسانگی نکل لی یا حضار نکل لی اس پر مجھے بھی امید نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار ریاستی سرکاریں سب میرے جلکے اور ساری پارٹیاں اس پر غور کریں کہ کسانوں کو کیسے معاوضہ دیا جائے کس طرح سے ان کی مسئیبتیں کم کی جائیں تاکہ خودکشی کا سلسلہ جو برسوں سے چلا رہا ہے کانگریس کے دور میں جی ایپی کے دور میں وہ بند ہو اس پر ہوتا ہے اور میرے خیال سے اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہر گاؤں میں کسانوں کو کھیتی کے علاوہ انہیں اور چھوٹے چھوٹے جو سنتیں ہیں گھرہلو سنتیں ہیں جیسے چائنہ کا موڈل چائنہ جانا چاہیے ہمارے ہاں کے گورنمنٹ کو بھیجنا چاہیے ٹیلیگیشن اور اس کے موڈل کو یہاں ہم اپنائیں آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا صدردہ صاحب کہ کسان جو اکثر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ کسان چھ مہینے اپنی فصل کے علاوہ فصل ہونے کے علاوہ چھ مہینے کا وقت ان کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس چھ مہینے میں وہ کچھ نہ کچھ ایسے کاروبار سے ایسے گھرہلو کاروبار سے جڑ جائیں ایسے پرڈکشن سے جڑ جائیں تاکہ اگر فصل بھی برباد ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سے ان کی روزی روٹی چلتی رہے ان کی آمدنی نہ رکے اور سرکار کو اس طرح کی پولیسی وضع کرنی ہوگی اور آپ نے جو سوال اٹھایا کہ جس سرکار پر یہ الزام ہو کہ وہ کسانوں کی زمین لینے کی سوچ رہی ہو بغیر ان کی اجازت کہ وہ اس سرکار سے کتنی امید کی جائے کہ وہ کسانوں کیلئے ایسی پولیسی بنائے گی کہ کسان خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو یقینا یہ ایک بڑا سوال ہے ہم تمام لوگوں پر تمام ناظرین پر یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ وہ کتنی امیدیں رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ حالات حاضرہ صاحب اس لڈیو میں تشریف لانے کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں www.samailife.com فیلال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں موسیقی